بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے برمیان سب لوگ کیسے ہیں تو السلام علیکم تو کیسے ہیں میری اچھی سی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی تو امید کرتی ہوں میری پیاری سی اچھی سی یوٹیوب کی فیملی جہاں رہے خوش رہے اور بس آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یوں ہی زندگی کٹ رہی ہے یہاں میں بنا آئی سی روٹی روٹی کے لیے سب سے پہلے میں اس طرح سے پیڑے بنا لیتی ہوں پیڑوں کو ترتیب دے دیتی ہوں ایکچولی یہاں پہ میں پراتھے بنا رہی ہوں لیکن جب روٹی بھی بناتی ہوں تو میں اسی طرح سے پیڑوں کو ترتیب دے دیتی ہوں اس سے آسانی ہوتی ہے آپ کو صرف بیلنا رہ جاتا ہے ورنہ پھر تبے کو بھی دیکھنا اور بیلنا اور پھر سیٹ اپ رکھ لیا تھا کہ کس کس طرح سے میں بناتی جاؤں گی آج آپ میرے ساتھ رہے گا دیکھے گا میں کس طرح سے روٹی بناتی ہوں پھر آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ میں کس طرح سے روٹی بناتی ہوں آپ کو کیسا لگا میرے روٹی پکانا بھی میں نے کہا چلو میں ڈالتی ہوں آج میرا دل چاہ رہا تھا آئے ڈالنے کا یہ سب جو بھی کام کاج کرتی ہوں آپ ڈیلی روٹین ہیں اور کیا دکھاؤں میں اس میں آپ خود بتائیں نا ڈیلی روٹین ہیں اب میں اس میں اور کیا آپ سے شیئر کروں بس بلوک چل پڑا ہے بلوک چل پڑا ہے جو کر رہی ہوں دکھاتی رہتی ہوں ڈالتی رہتی ہوں میں اس طرح سے یہ پراتھو کے پیڑے بنا لیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے پیڑے بنا بنا کے پہلے رکھ دینا مجھے آسانی ہوتی ہے جب میں ساتھ ساتھ کرتی جاتی ہوں پھر اس کو آپ دیکھیں گا اس تیل کی باٹل جو ہے یہ والی جگ جو ہے آئل کا یہ میں پھر چولی کی طرف لے جاتی ہوں پھر اس کے بعد جو بیل کر جو جاتے ہیں پراتھے ان پر پھر لگاتی جاتی ہوں اور پھر بناتی جاتی ہوں پراتھے تو جلدی بن جاتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے حساب بھی رہتا ہے کہ میں نے آج اتنے پراتھے ڈال دیئے ہیں اتنا کام نکل جائے گا اب مجھے کیا بنانا ہے اس کے بعد بول لیس ٹکن کڑھائی بنانی ہے یا کیا بنانا ہے میں یہ اس طرح سے کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے نا روٹی پکانے کے لیے آئی تنگ میں ہی سوچتی ہوں کہ مجھے روٹی پکانے کے لیے ایک پورا کانٹر خالی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ مجھے مجھے معلوم ہے نا میں زیادہ سار کانٹر خالی رکھتی ہوں اپنا پھر روٹی کی طرف آتی ہوں اس کے بعد میں کھانے کی طرف جاتی ہوں یا تو پہلے میں کھانا بنا لیتی ہوں اور پھر کانٹر پورا صاف کر کے پھر روٹی کی طرف آتی ہوں یا پھر پراتھا یا روٹی ایک ہی ساتھ ہے جو بھی سمجھ لیں آپ میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بیلن پٹرا وغیرہ ہوتا ہے کافی جگہ گھیڑتا ہے کافی جگہ گین کرتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو جائے کوئی چیز سلپ نہ ہو جائے کیونکہ میں اس وقت اپنے کامیں مچھول ہوتی ہیں اپنا کام کرتی رہتی ہیں میں یہ نہیں دیکھتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بس اپنا یہ کام ہے بس ہو رہا ہے بس جلدی سے ہو جائے میں لے کر کام کو نہ کھڑی نہیں رہتی میرا یہ ہوتا ہے بس میں جلدی سے ہوں جلدی سے کام ختم کروں نکل جاؤں یہاں سے کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے کچن میں آج کل تو بہت زیادی گرمی ہو رہی ہے جس کی کوئی انتہانی کچن میں کام کو سمیٹنا ایک مشکل کام صبح اٹھو برطن دھو اور کیا کہتے ہیں بھئی کیا یار ایک عورت کی زندگی صرف کام ہی کام ہوتا ہے اتنا زیادہ کام اتنا زیادہ کام لگتا ہے بعض وقت مجھے جس کی کوئی انتہانی ایسا لگتا ہے ہم لوگ تو کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بس حالانکہ ہم لوگ سہی زندگیاں ہیں نا ونہ ان مردوں کی زندگی کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے بینا پتہ نہیں یار ہم لوگ کیوں اتنا کام کرتے رہتے ہیں گھر کا لیکن پھر بھی چلو میں کام کر لیتی ہوں خوشی خوشی اس کے بعد میں نے جو کھانے میں بنایا تھا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس نے اتفاق سے بونلس چیکن پڑی بھی تھی وہ میں نے اس کے ساتھ پراتھو کے ساتھ بنا لیتی میں پہلے سے کھانا ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کیونکہ میں یہ بناؤں گی یہ بناؤں گی چونکہ جب میں سوچنے لگ جاتی ہوں مجھ سے آج ہو نہیں رہا میں سوچ میں میری ساری نکل جاتی ہے میں سوچ میں ایک رات پہلے ہی سوچ لیتی ہوں کل میں نے اٹھتے ہی یہ کام کر لینا ہے سب سے پہلے بردن دھول اینا ہے پھر میں کیچن سافٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو صاف سترا کر کے بات لے لینا ہے بات لینے کے بعد پھر میں نے یہاں کیچن میں آنا ہے یہ 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 اور یہ یہ پکا کے رکھ دینا ہے اس طرح سے میں منیج کرتی ہوں رات کو اکثر رات کو علی کہتا ہے کہ نا تم نا کیا بڑھ بڑھا رہی ہو موہی موہ میں میں نے کہا نہیں میں کل کا مینو سا جاری ہوں لیٹے لیٹے کہ کل میں نے کیا کیا کام کرنی نا وہ میں پہلے سے پتہ رہا ہے علی کہا چپ کرو کہ خاموشی سے لیٹ جاؤ تم یہاں پہ میرے برابر میں خاموشی سے لیٹو یہ کیا سب بولتی رہتی ہو ایسا لگتا ہے پتہ علی کیا ہو پیٹے گی اپنے حساب کتاب لگائے گی کل کا اور اس کے پاس کیا کہتے ہیں کل پھر سب کام کر کے مجھے دے دے گی یہ اس طرح سے بولن لیس چکن کڑائی بھون لی تھی کیونکہ میرے پاس شامی کباب پڑے ہوئے ہیں سیکھ کباب پڑے ہوئے ہیں تو آج میں نے کہا میں شامی کباب نکال کے نا بس تل کے جلدی سے اور پراتھوں کے ساتھ ہو جائے گا آدھا کام آدھا یہ میرے پاس بولن لیس کی بوٹیاں پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چٹا کے سے پٹا کے سے کام ہو دیا تو آلی کو بھی عادت ہو گئی علی کہتا ہے کہ یہ لیٹنے کے بعد تھوڑا سا سکون لینے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو سوچتی ہے کہ کل میرے سب آٹھے کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے کیونکہ بھائی مجھے اپنا چینل پر مینج کرنا ہوتا ہے سب آٹھے کے ساتھ مجھے اپنے چینل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جن لوگ نے پیار پیار سے کمنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں پیار دیا ہوتا ہے تنا سارا ان کو دل دینا ہوتا ہے اس ٹیمپ لگانے ہوتے ہیں دل کے ہارٹ سینڈ کرنا ہوتا ہے ان کو تو میں سب چیزیں اپنے اپنے اس طرح ہی میں سوچوں گی نا موانا میرے بارے میں سوچنے والا ہائی کون میں اب علی سے یہ کہہ دوں تو علی چڑ جائیں گے میں ہمیں ہوں نا تمہارے پانے میں سوچنے والا تم ایسا کیوں کہتی ہو میں ہوں نا میں ہوں نا علی ہوں یوں یوں کرتے ہیں تو پھر میں نے کہا نہیں میں خاموشی سے نا لیٹ کر پہلے اپنا ڈیسائیڈ کر دیوں تو علی کو بھی یہ پتہ چل گیا میں نے کہا چلو یہ بات بھی مو سے نکل گئی آپ لوگ کو بھی یہ پتہ چل گیا اچھا یہ ٹیماتر پیوری بنا لی تھی ساتھی ساتھ اور یہ کھانا لگ گیا تھا کھانا اٹھا لیا وہ دیکھیں شامی کباب آگئے ہمارے اور رائتہ بھی بنا لیا تھا کیونکہ دہی پہلے سے فریج میں مانگا کے رکھا ہو گاتا نا تو رائتے کے لیے تو بس یہ رائتہ جلدی سے بنا لیا تھا میں نے اس طرح کا کباب تھے تو میں نے پراتھا پہلے سے بنا لیا تھا اور میرے پاس تھوڑی سی جو بونلیس بوٹیاں تھی نا میں نے کہا بس پورا ہو جائے گا بس اتنے کباب بھی دیکھیں بچ گئے اب ان کو ڈی فریجر میں لگاؤں گی بس کل ناشتے میں ان کو یوز کروا دوں گی انشاءاللہ تعالی اور بس میرا ہو جائے گا بریڈ بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ سے میں نے کہا بس جو منیج ہو جائے ہو جائے اب دیکھیں نا صحیح ہوا نا کہ برابر میں لیٹ کر میں جو کرتی ہوں حساب کتاب اپنا دوسرے دن کا تو وہ اچھا ہو گیا نا اب یہ بریڈ دکھا رہی ہوں میں یہ کباب بچ گئے ان کو بریڈ کے ساتھ صبح چائے کے ساتھ میں وہ کر دوں گی تو انڈے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو کافی یا چائے جو بھی پوچھوں گی اگر یہ لوگ کافی کہتے تو کافی بناوں گی چائے کہتے تو چائے بنا دوں گی ہو گیا نا حساب کتاب پورا کیسے میں نے پہلے سے اچھا پھر میں بہت دھگ گئی تھی یار تو نا میں نے یہ ماس لگا لیا تھا بھی میں بتاتی ہو کونسا ماس لگایا تھا فیس پر آپ کو جو سب کچھ بتا چکی ہوں اسی چینل میں میں کا بھیل فٹنس پر یہ والا یار ماس لگا لیا تھا دیکھو کپڑی بھی وہی پہنے ہوئے ہوں میں تو میں نے کہا بس یہ آج کیا ویلوگ ہے آپ کو دھڑا 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 اپلوڈ کر دوں یار جیسا چل رہا ہے کام ویسا چلے بس یہ والا بس ماس لگا لیا تھا یار بس بہت زیادہ دھگ گئی تھی ہڈیاں تک درد کر رہی تھی بہت زیادہ کام تھا آج بہت زیادہ کام تھا بس اب لیٹنے جاری ہوں تھوڑا سا آرام کرنے جاری ہوں تو بس یہ ہاتھ دھو لیا تھے کپڑے چینج کر لیا تھے مودھ ہو لیا تھا مودھ ہو کے میرے کپڑے ذرا گھیلے ہو جاتے ہیں آپ لوگ کیا ایسا ہوتا ہے کیا جب آپ مودھ ہوتے ہیں تو کپڑے گھیلے ہو جاتے ہیں میں ماس جب اتارتی ہوں تو میرا جو ہے وہ کپڑا گھیلہ ہو جاتا ہے تو میں نے بدل لیا تھا بس اب یہ رات کی نین والا کپڑا پہن لیا ہے آرام کا تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا ایسا بس اب آرام کریں گے گوڈ نائٹ سیو نیکس ٹائم نیکس وی� ویڈیو آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا بہت پسند آئے گو یہی میرا روز کا روٹین ہے یہی سب کرتی رہتی ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اللہ حافظ السلام علیکم خدا حافظ